پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ بلاخر منصوب ہو گیا اور جو دعویٰ پاکستان تحریک انصاف کی قیادتی جانب سے کیا گیا تھا کہ ہر حال میں جلسہ کریں گے چاہے این او سی موجود ہو چاہے این او سی موجود نہ ہو حکومت جتنا مرضی روکنے کی کوشش کرے ہم پہنچیں گے علی امین گنڈپور صاحب کے حوالے سے میں نے خبر دی تھی اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جب تک ان کی عمران خان سے دو ہی صورتیں انہوں نے کہا تھا کہ جلسہ کینسل ہونے کی ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ یا تو عمران خان صاحب کی ٹیلی فون پر بات کروائی جائے میرے ساتھ یا دوسری صورت علی امین گنڈپور صاحب نے یہ کہا تھا کہ مجھے کوئی ویڈیو پیغام عمران خان صاحب کا دکھایا جائے جس میں وہ یہ کہیں کہ جلسہ منسوخ ہو گیا اور جلسے کے لیے تاریخ تبدیل کی جا رہی ہے یا جلسہ کینسل کر دیا جائے یہ دو شرائط علی امین گنڈپور صاحب نے رکھیں تھی لیکن اس کے باوجود جلسہ منسوخ ہو گیا اور جلسے کی منسوخی کیسے ہوئی پہلے میں آپ کو پرسیجر بتا دیتا ہوں کہ منسوخی ہوئی کیسے اس کے نتائج کیا ہوں گے اور اب کیا ہو رہا ہے یہ سارا کچھ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک تو یہ پہلی مرتبہ جلسہ منسوخ نہیں ہوا اس سے پہلے پاکستان تاریخ انصاف ایک جلسے کے لیے سٹیج لگا کر بندوبست کر کے پہلے بھی منسوخ کر چکی ہے بار بار ان کا انو سی جاری ہوتا ہے پھر کینسل ہو جاتا ہے بار بار یہ عدالت کے لیے اجازت کے لیے عدالت سے رجوع کرتے ہیں ان کو اجازت ملتی نہیں ہے تو یہ ساری کوششیں کرنے کے باوجود بلاخر ان کے پاس ایک تاریخ آتی ہے 22 اگست کی لیکن 21 اگست کو جب ان کی تیاریاں مکمل ہو جاتی ہیں کراچی سے بلوچستان سے اور دور دراز کے علاقوں سے جب کارکون نکل پڑتے ہیں جلسے میں شرکت کے لیے تو اس وقت دوبارہ انو سی منسوخ ہو جاتا ہے خیبر پکتون خواہ سے بھی کافلے نکل پڑے تھے کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف نے کہا تھا کہ ہر صورت میں اپنے جلسہ گاہ میں پہنچنا ہے پنجاب پورا کا پورا جو ہے وہ ایک پولیس سٹیٹ بنا دیا گیا تھا موڈر وے کے اوپر جگہ جگہ کنٹینرز پڑے ہوئے تھے جگہ جگہ رکافٹے ڈالی گئی تھی یعنی حکومت نے پورا پاکستان عملی طور پر بند کر دیا تھا اسلام آباد بھی پورا بند تھا پنجاب بھی پورا بند تھا خیبر پکتون خواہ سے آنے والے رستے بھی بند کیے جا رہے تھے تو ہوا یہ کہ عملی طور پر جو اس وقت پی ڈی ایم کی سکار ہے جالی فارم 47 کے اوپر بننے والی حکومت نے عملی طور پر پورے ملک کا نظام مورتل کر دیا صرف ایک جلسے کر رکھنے کے لیے اب وہ تو یہ سکتا تھا کہ جلسہ بھی ہو جاتا اور ملک کا نظام بھی چلتا رہتا کیونکہ جلسہ تو ایک سپیسیفک ایریا میں ہونا تھا نا ایک چھوٹے علاقے میں اور وہاں کے علاوہ پورا پاکستان چل رہا ہوتا لیکن حکومت نے مناسب سمجھا کہ پورا پاکستان چاہے بند ہو جائے تاریکٹ صاحب کو جلسہ نہیں کر دے دینا اب یہ جلسہ رکھا کیسے یہ کوئی اب محمد نہیں ہے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کوئی آئیڈیا ہو جائے گا ہوا یہ کہ آدم سباتی صاحب وہ صبح ساتھ ساڑھے ساتھ بجے کے قریب اڈیالا جیل پہنچ گئے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے اور پھر بریسٹر گھوڑ صاحب بھی آگئے اب یہ جیل کے اندر جاتے ہیں اور ساڑھے دس گیارہ بجے قریب باہر آتے ہیں اور باہر آنے کے بعد یہ دونوں حضرات انناؤنس کرتے ہیں کہ جلسہ منسوخ کر دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کے آرڈر کے اوپر منسوخ کیا گیا ہے ان دونوں کا یہ کلیم ہے کہ جلسہ منسوخ کیا گیا عمران خان صاحب کے ایکامات کے اوپر منسوخ کیا گیا اور اب جلسہ ہوگا آٹھ سپتمبر کو اور منسوخی کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب خون ریزی نہیں چاہ رہے law and order کی situation کو وہ چاہ رہے خراب نہ ہو اور وہ آئین اور قانون کے مطابق جلسہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس وقت جس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اس سے ملک میں غون ریزی ہو سکتی ہے لہذا پاکستان تحریکین صاحب اس سے گریز کرتے ہوئے جلسہ منسوخ کر رہی ہے یہ انہوں نے کہا اب معاملہ یہ ہے کہ علی امین گھڈاپور صاحب کا دعویٰ پھر کہا گیا کیا ان کی عمران خان صاحب سے ویڈیو کوئی عمران خان صاحب کی بجوائی گئی یا انہیں کوئی آڈیو سنائی گئی یا کوئی کال عمران خان صاحب بھی سنائی گئی تو اس کا جو سمپل مجھے ایک چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ آزم سواتی صاحب جب سے علی امین گھڈاپور صاحب وزیراعلا بنے ہیں یا خبر پختون خواہ میں پاکستان تحریکین صاحب کی حکومت ہے تو آزم سواتی صاحب کا مسکن جو ہے وہ وزیراعلا ہاؤس ہے وہ علی امین گھڈاپور صاحب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو ان پہ شاید علی امین گھڈاپور صاحب اتنا اعتبار کر سکتے ہیں کہ اگر آزم سواتی جائیں اور جا کر ملے عمران خان سے اور وہ مجھے یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے عمران خان نے کہہ دیا کہ جلسہ روک دو تو پھر تو ٹھیک ہے پھر تو ہم جلسہ روک دیں گے تو پھر علی امین گھڈاپور صاحب نے جلسہ روک دیا کچھ غریب کارکونوں کو پیسے ویسے بھی دیئے اس کے اوپر لوگوں نے کافی آواز بھی اٹھائی گی جی پیسے دے رہے ہیں کارکونوں کو حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکون ہے وہ پیسوں کے لیے نہیں آتے اس پولٹیکل پارٹی کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اس کے کارکون پیسے لے کر نہیں آتے بلکہ اس کے کارکون جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت پہنچتے ہیں صرف جلسہ انناؤنس کرتی ہے قیادت کارکون خود ہی پہنچتے ہیں پورے پاکستان سے جان جان سے ان کے بعد جتنے وسائل ہوتے ہیں وہ لگا کر پہنچ جاتے ہیں زیادہ زیادہ جو قیادت ہے وہ بازگاہ ٹرانسپورٹ اور ایسی چیزیں کھانا پینا فرام کر دیتی ہے تو کارکونان زیادہ تر اپنا پیسہ خود گھرچ کرتے ہیں لیکن اس ماملے میں جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب نے جو غریب کارکون ہے ان کو کچھ پیسے بھی پانچ پانچ ہزار پیہ غالباً بھانٹا ہے اب میں جو اعتراض اٹھے نا وہ بڑے ویلڈ ہے پہلا اعتراض یہ ہے کہ آزم سواتی صاحب وہ شخصیت ہیں جن کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک عجیب و غریب قسم کی رفٹ ہے یعنی یہ اسٹیبلشمنٹ کو بالکلی قابل قبول نہیں ہے یعنی جیسے میں آپ کو یہ کہوں کہ اس کا نیکسٹ لیول تو مراد سعید ہو گئے نا یعنی مراد سعید کی یہ سچویشن ہے کہ وہ آج بھی سامنے نہیں آسکتے عمران خان صاحب نے خود منع کیا ہے کہ مراد سعید کی بدستور جان کو خطرہ ہے ریاست انہیں کسی اور تا نہ دیکھ رہی ہے تو آزم سواتی ان لوگوں میں سے ہیں جن کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سخت ترین مخالفت ہے اور آزم سواتی صاحب ابھی تک عمران خان سے ملاقاتیں اس لیے کر بھی نہیں پا رہے تھے لیکن اچانک صبح سات بجے ان کا نکل جانا اس سے پہلے نکلے ہوں گے اور ان کا پہنچ جانا اڈیالا جیل اور پھر ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ان کے بقال ہو جانا اور عمران خان صاحب سے بات کر کے باہر آ کے ان کا جلسہ کینسل کرنے کا کہہ دینا یہ ساری چیزیں اتنی سمپل لگتی نہیں ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آزم سواتی صاحب کی ملاقات اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہوئی ہے عمران خان صاحب سے اب اسٹیبلشمنٹ کوئی پیغام یہ چاہتی تھی کہ عمران خان صاحب کا پیغام پارٹی کے لوگوں تک پہنچے تاکہ روک دیا جائے تو پھر آزم سواتی صاحب کا نام دیا گیا علیہمین گنڈاپور صاحب کی جانت سے کہ جناب ٹھیک ہے یہ نام آ گیا ان کو آپ عمران خان سے ملا لیں ان پر ہم اعتبار کر لیں گے تو کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری تھی لیکن معاملہ یہ ہے کہ کچھ بھی تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے رابطے تھے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے جن رابطوں کی روشنی میں آزم سواتی صاحب کو پہلے چوز کیا گیا انہیں منتقب کیا گیا اور ان کو منتقب کرنے کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات کیلئے پہنچایا گیا دیکھیں آپ کچھ بھی کہیں تو یہ چیز کو آپ ڈنائی نہیں کر سکتے کہ آزم سواتی صاحب اگر وقت سے پہلے عدالتی وقت شروعوں سے پہلے مردہ عمران خان صاحب کو ملنا ہو تو اچھے خاصے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملی نہیں سکتے جا کے جتنا مرضی وہ زور لگا لے عمران خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہوتی ملاقات کرنے کے لئے علیم عمد خان صاحب جیسے لوگ جو ہیں ان کو بھی عدالتوں سے آرڈر لینے پڑتے ہیں جس نے بھی عمران خان صاحب سے ملنا ہے وہ پہلے ہائی کورٹ سے جا کے آرڈر لیتا ہے کہ یہ میری ملاقات کرو آئی جی میری پارٹی کا لیڈر ہے وہ ملنا چاہتا ہے اور میں نے بھی ملنا ہے جا کے عمران خان سے جو بات کی وہ بتا اور ان کے ایک بہن ہونے کے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں انہوں نے بھی اس بات کو بڑا ویٹیج دیا ہے بلکہ جو نوجوان ہیں انہوں نے چوڑیاں نکال لیں گے یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت چوڑیاں پہن لے ہم تو نکلے ہوئے تھے ماریں کھا رہے تھے بہت بڑی تعداد میں کارکنان لاہور میں پنجاب میں اور اسلام آباد میں گرفتار بھی ہوئے شیر افضل مروت گرفتار ہوئے لیکن پھر شیر افضل مروت کو رہا بھی کر دیا گیا بغیر اس کے کہ ان کو مقدمہ ڈالا جاتا ان کو جیل میں بھیجا جاتا وہ اس پروسس سے بچ گئے بلکہ وہ ایک مقصود ٹائم کے لیے ان کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد وہ رہا ہو کر واپس آ گیا علیمہ خان صاحبہ نے جو سوال اٹھا ہے اور وہ جو انہوں نے بات کی وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر بڑی برہم ہے انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت چاہتی نہیں کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر ہے اور رہا ہو وہ پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ عمران خان اپنے موز سے تو نہیں کہے گا یعنی جب بھی آپ عمران خان کو کہیں گے باہر خون ریزی کا خطرہ ہے یا باہر جو ہے وہ کارکنوں کی گرفتاریوں کا خطرہ ہے تو عمران خان تو کہہ دے گا ٹھیک ہے پھر گربت ہو میرے لیے اتنی بڑی قربانی تم نہ دو تو میں تو اپنے کسز لڑ رہا ہوں تو عمران خان صاحب کی بہن یہ بات کہتی ہے کہ عمران خان اپنے لیے قربانی دینے کا کبھی نہیں کہے گا ملک کے لیے وہ کہتے رہے تھے اپنے لیے قربانی دینے کا کبھی نہیں کہے گا یہ پارٹی کو اور پارٹی کی قیادت کو خود اس کا فیصلہ کرنا چاہیے اور خود نکلنا چاہیے تو انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آزم سواتی کیوں صبح صبح پہنچ گئے ساتھ مجھے عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے اور کس کے کہنے پر پہنچے وہ یہ سوال تو بڑا ویلیڈ ہے اب یہی ایک سوال ہے کہ کیا علی امین گھنڈاپور صاحب سے کسی نے رابطہ کیا یا پاکستان تریقین صاحب کی قیادت سے کسی نے رابطہ کیا جس کے جواب میں اس کو یہ کہا گیا کہ ٹھیک جی آدم سواتی صاحب کی ملاقات کروا دے عمران خان صاحب سے تو پھر یہ سلسلہ رکھ سکتا ہے یا عمران خان صاحب نے خود کاغیری آدم سواتی کو ملا دو میں آدم سواتی سے بات کرتا ہوں اور بات کرنے کے بعد یہ جلسہ روک دیتا ہوں جو پاکستان کی اس وقت سیچویشن بنی ہوئی ہے تو یہ ساری سیورتیال آپ کے سامنے اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تریقین صاحب کرے گی کیا ایک تو کارکنان پر بہت غصہ ہے اور وہ اپنی بڑھاس نکال رہے ہیں جو ان کو نکالنی بھی چاہیے یہ تو مزاتی بن گیا نا روزانہ ان کو کہتے ہیں آجاؤ جب وہ آنے لگتے ہیں پھر جلسہ کینسل ہو جاتا ہے وہ رستے سے بچارے واپس موڑ جاتے ہیں جو گرفتار ہو جاتے ہیں وہ زمانتے کروا رہے ہوتے ہیں بعد میں تو یہ ایک سیچویشن تو ہے نا اس کی وجہ سے کارکنوں کی فلسٹریشن تو بڑھتی ہے دوسرا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ان کے آرڈر کو ایسے ٹھوکر مار دیتے ہیں ایک چھوٹے موٹے آفیسرز کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کو ایسے ٹھوڑا مارتے فارق کر دیتے ہیں چیف جسٹس کے آرڈر کے اوپر اینوسی جاری ہوتا ہے وہ جب دل کرتا ہے اینوسی کینسل کر دیتے ہیں تو یہ آبھر فاروق صاحب کے لیے اور عدلیہ کے لیے بڑی توہین کی اور بڑی بے ذاتی کی بات بے ذاتی سمجھا جائے دیکن عدلیہ کی توہین یہ نہیں ہوتی کہ ان کے فیصلے کے اوپر نکتہ چینی ہو جائے یہ نہیں ہوتی کہ ان کے کنڈکٹ کے اوپر بات ہو جائے یہ نہیں ہوتی کہ وہ جو فیصلے کریں ان کے اوپر آپ کوئی بات کریں یا ان کی جو چیزیں وہ کر رہے ہیں ان کے اوپر آپ بات کریں یہ نہیں ہوتی عدلیہ کی بہترین توہین وہ ہوتی ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں کا اعترامی نہ کیا جائے یعنی جو عدلیہ فیصلے دے رہی ہے ان کے اوپر عمل درامت نہ کیا جائے یہ عدلیہ کی سب سے بڑی توہین ہوتی ہے تو چیف جسٹس لاومد ہائی کوٹ کے بار بار ایکامات کی توہین ہو رہی ہے اور بیروکریٹس کر رہے ہیں انجوائے کرتے ہوئے مجھے لگتا ہے اس طرح کی کاربھائیوں کے بعد بیروکریٹس کو جو ہے وہ ٹائیس مارچ کو انہی بیروکریٹس کو صدارتی ایوارڈ بھی ملیں گے اور ایسا لگتا ہے کہ میلی جائیں گے لیکن اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے فرق کیا بڑا دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا تحریک انصاف جلسہ کر لیتی ہے آئی سے چار ماہ پہلے بات ختم جلسہ ہو گیا بات ختم ایک افتہ خبر چل جائے گی پھر اگلے جلسے کی تیاری وہ کریں گے لیکن حکومت اتنی ڈڑی ہوئی ہے اتنی سہمی ہوئی ہے اور پریشان ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ اگر تحریک انصاف نے جلسے کرنا شروع کر دی ہے تو ایک ایسا مومینٹم پکڑ لیں گے اور عوام اس طرح باہر آ جائے گی کہ پھر حکومت کی خیر نہیں ہے لوگ حکومت کو گھر بھیج دیں گے اور پھر عوام کا رد عمل یا عوام کی طاقت جو ہے وہ کنٹرول سے باہر نکل جائے گی دوسری جانب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ لگتا ہے لٹک رہا ہے فرض کریں پچھلے پانچ دنوں سے اسی جلسے کی چرچہ تھی پورے پاکستان کے میڈیا میں رولا پڑا ہوا تھا کہ تحریک انصاف کا جلسہ آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے پھر اپنے دیکھا پورے پاکستان کے اندر چور مچا لوگ نکلے کافلے نکلے وہ ایک جلسے کا ایک منظر ہونا تھا ایک جگہ پہ لیکن آپ نے دیکھا پورے پاکستان سے خبریں کل رات سے چل رہی ہیں کئی کٹینر کھڑے ہو رہے ہیں کئی خندقے کھوڑی جا رہی ہیں کئی پہ جناب پولیس ریٹیں مار رہی ہیں کئی بندے گرفتار کیے جا رہے ہیں کئی تھانوں میں نارے لگ رہے ہیں کئی گھروں کے دروازے توڑے جا رہے ہیں کئی چادرہ چاردیواری کے تقدس پامال ہو رہا ہے کئی جناب اسلام آباد کے رستے بند ہو رہے ہیں اچھی وہ غریب قسم کے کام کے کرینے تیار کی جا رہی ہیں یہ سارے ویجولز ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی یہ پوری دنیا میں ریپورٹ ہوئے یعنی وہ کام جو بڑے آرام سے ہو سکتا تھا وہ پوری دنیا میں رولا ڈال کے کیا گیا وہ ہو گیا پھر پاکستان تحریکین صاحب کا نو سی کینسل کر دیا 24 گھنٹے یہی خبریں چلتی رہی نو سی کینسل ہونے کے بعد تحریکین صاحب نے جلسہ کینسل کر دیا اور جلسہ کینسل ہونے کے بعد دوبارہ جلسہ آناوس کر دیا یعنی وہ جلسہ جو آج ختم ہو سکتا تھا وہ اب 8 سپتمبر تک چلتا رہے گا یعنی یہ جلسے کی تلوارنبہ ہے ایک واقع آپ کو بتاتا ہوں میری کلاس میں ایک کلاس فیلوس آس کا نام تھا فرہان تو کبھی کبھی پوری کلاس کو بھی دنڈے پڑ جاتے ہوتے تھے کسی بات پہ یعنی کلاس کے اندر بہت شور ہے تو اس دور میں ٹیچرز دنڈوں سے مارتے تھے اور اگر ہوم وک نہیں کیا تو وہ دنڈوں سے مارتے تھے تو وہ کہتے تھے جنہوں نے نہیں ہوم وک کیا وہ نکل کے اس سائیڈ پہ آجے تو وہ فرہان نے اکثر ہوم وک نہیں کیا ہوتا تھا اس کو دنڈے پڑ نہیں ہوتے تھے تو جیسے ہی لائن لگتی تھی نا دنڈوں والی وہ بھاگ کر جا کے سب سے آگے کھڑا ہو جاتا تھا اور ہمیشہ سب سے پہلے دنڈے کھاتا تھا تو میں اسے کہتا تھا کہ یار تو سب سے پہلے دنڈے کیوں کھاتا تھا دنڈے تو پڑ نہیں ہے پیچھے اینڈ میں جلا جا ہو سکتا ہے ٹیچر کو کوئی کام آ جائے گی باہر چلا جائے یا وہ بھول جائے یا باری آپ کی نہ آیا یا کوئی ڈنڈے نہ پڑیں یا پیریٹ جاتا ہو جائے کوئی بھی چیز تو سب سے پہلے دنڈے کیوں کھاتا ہے تو وہ ایک بات کہتا تھا وہ کہتا تھا یہ جو سر پہ تلوار لٹکتی رہتی نا دنڈوں کی کہ میں پیچھے کھڑا ہوں اور انتظار کر رہا ہوں کہ ابھی دنڈے پڑیں گے وہ جو ایک دھڑکا لگا رہتا ہے وہ جو ایک ڈر لگا رہتا ہے اور ابھی باری آ رہی ہے ابھی ڈنڈے پڑ گئے وہ ٹینشن کہتا ہے میرے سے پرداشت نہیں ہوتی تو اس لیے میں سب سے پہلے جا کے ڈنڈے کھا لیں جو ہونا وہ ہو جائے جان چھوٹے تو جلسے کے معاملے میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو تلوار لٹک رہی ہے نا وہ ایسے ہی ہے کہ ڈنڈے آپ نے کھانے لیکن آپ سب سے آخر میں جا کے کھڑے ہو گئے تو وہ جلسہ جو ہے وہ آج ہو جاتا ہے بات ختم ہو جاتی لیکن اب آٹھ تاریخ تک یہ جلسہ ہی چلتا رہے گا آپ یہ دیکھیں گے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان تریقین صاحب کی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم خون ریزیو انتشار نہیں چاہے اور یا مقبول جان صاحب کو رات گیا گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان کو گرفتار کیا گیا مبارک ساری کیس کے معاملے میں انہوں نے کوئی وی لوگ کیا تھا اور قاضی فائد حیثہ صاحب پر تنقید کیت اب قاضی فائد حیثہ صاحب جو ہیں ان کا معاملہ بڑا سمپل ہے اور سادھا ہے ان کے خلاف اوریا مقبول جان صاحب نے ایک ریفرنس بھی دائر کر رکھا ہے جو ابھی تک کسی فورم کے اوپر نہیں سنا جا رہا تو اوریا مقبول جان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ایف آئی اے کی جانب سے ان کو عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کے وکلا نے بھی دلائل دیئے اور اوریا مقبول جان صاحب نے خود بڑے تکڑے اور بڑے زبردست دلائل دیئے وہاں پہ موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ اوریا صاحب شاید آج بائزت بڑی ہوٹا ہے لیکن ہوا یہ کہ جج صاحب نے ان کا چار دن کا ریمانٹ دے دیا اور اس ریمانٹ کو اب وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر چیلنج کیا جائے گا ہائی کوٹ میں کیونکہ چار دن کا ریمانٹ ہو یا دو دن کا ریمانٹ ہو جس چیز سے آپ کا قانونی اختلاف ہے آپ اس کو جا کے چیلنج کریں تو اس ریمانٹ کو اگر چیلنج کیا جاتا ہے لاہور آئی کوٹ میں تو سیچویشن کچھ اور ہوگی لیکن اوریا صاحب کے بارے میں لوگ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا زبردست دلائل دیئے انہوں نے کہا جی میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا میرے بچے اس ملک سے باہر کام کرتے ہیں انہوں نے بہت دفعہ بلایا لیکن میں نے انہوں نے کہا پاکستان میں جینا پاکستان میں مرنا میں یہ ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا تو اوریا صاحب جیسے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اب ان سے اختلاف کر سکتے ہیں اختلاف ایرائے ہوتا ہے میرا بھی ان سے ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بندے اٹھا لو گائب کر دو بندوں کو گرفتار کر لو بندوں کے پر پرچے ڈال دو اب قاضی فائد عیصہ صاحب کو لے کر کیا یہ ریاست اتنی اثاث ہو گئی ہے دوسری جانب قاضی صاحب جو ہیں کان لگا لگا کر بیٹھ رہے تھے کہ ہمیں سمجھ آئے گی قاضی صاحب کیا نہ کیا چاہ رہے علماء اکرام کے سامنے آج اس طرح قاضی صاحب بنے ہوئے تھے کہ جی گلتی ہو جاتی ہے بندے سے یہ بندہ گلتی کا پتلا ہے انسان ہی گلتی کرتا ہے میرے سے بھی گلتی ہو سکتی ہے پھر قاضی صاحب اپنی اور اپنے والد اکرامی کی خدمات بھی گنوا رہے تھے کہ میں نے یہ کیا اس ملک میں میں نے وہ کیا اس ملک میں میرے والد نے یہ کیا اس کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس ساری چیز کا لیکن قاضی صاحب اپنی صفائیاں پیش کر رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی صاحب نے جو کیا اس کے بعد جو علماء کا رییکشن آیا قاضی صاحب اس کے اوپر بہت زیادہ پریشان ہے اور بہت زیادہ دباؤ کے اندر بہت سمجھ ہو رہے تھے مجھے ایون جو کوٹ ریپورٹرز ہیں انہوں نے کہا ہمیں یہ وہ قاضی فائدی صاحب لگائی نہیں ہمیں لگا کہ یہ کوئی اور آدمی ہے جو اس سیٹ کو پر آ کر بیٹھا ہوا ہے بلکل جس کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی جو کچھ بول نہیں پا رہا جو بہت پریشانی کے اندر ہے بارالب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر قاضی صاحب کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اور اس ریویو کے اندر کیا ہوتا ہے فرید پراجہ صاحب نے ایک بات کی جناب تین دفعہ آپ غلطی کر چکے ہیں تو اس طرح یہ سمورتیال ہے حضر مشوانی صاحب کا جو کیس ہے وہ بھی مجھے آپ کو بتانا ہے اور وہ کیس یہ ہے کہ جسٹس میاں گل حسن عرنگزیف صاحب نے صاف کہہ دیا بڑا کلیارٹی کے ساتھ انہوں نے کہا جی کل میں فیصلہ دوں گا اور بڑا سخت فیصلہ دوں گا یعنی بہت ہو گیا نا اب ڈھائی بہجینے ہو گیا ہیں دو استاد جو پڑھانے والے ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ان دونوں ساتھ ادا کو اس لیے غوا کیا گیا ہے جبری طور پر لاپضہ کیا گیا ہے کہ ان کا ایک بھائی جو ہے وہ سیاست کرنا چاہتا ہے اور اس کا ایک پوائنٹ اف ویو ہے جو اس وقت کچھ اداروں کو اور پولٹیکل پارٹیز کو پسند نہیں ہے یہ کتنی بڑی زیادتی ہے ایسی ہی زیادتی ہے مگلہ دیش میں ہو رہی تھی ایک تو اب یہاں سے اندازہ کر دیں کہ فضل ریوان صاحب جب پہنچے سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو ان کو ریسیف کرنے کے لیے سیکٹری سپریم کورٹ جو ہے وہ باہر آئے اور ان کو ریسیف کر کے لے کر گئے یہ بڑی زبردست ڈیویلپنٹ ہے دوسرا جب عدالت فیصلہ دے رہی تھی تو علماء کام کے ساتھ آنے والے جو کارکنان ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ڈی چاک میں کھڑے ہو کر نارے بازی کر رہے تھے اور علماء کے اشارے کے منتظر تھے